پر ہم جہاں دیکھتے ہیں یہ بالکل پڑھنے کے بعد سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں مل رہا ہے جیسے کہ میں نے بھی ایمیل کیا تھا پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری انکمپلیٹ کہتے ہوئے ایمیل باؤنز بیک ہو رہے ہیں لہذا ہر کسی سے میری درخواست ہے کہ جس جس کے ایمیلز باؤنز بیک ہوئے ہیں وہ فوراں اپنے فونز کو چیک کریں اپنے ایمیلز اکاؤنٹ کو چیک کریں اس کے انباکس میں اگر آپ کا ایمیل باؤنز بیک ہوا ہے تو آپ پھر سے اس کو ریسنڈ کرنے کا آپشن ہے اس کو ریسنڈ کیجئے اور اپنا احتجاج درج کیجئے ہم نے کیو آر کوڈ تو سکین کر دیا بہت اچھی مہم چلائی ہندوستان بھر میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ ایمیل گئے بعد ہم کو پتا چلا کہ بعد میں اگر پچاس لاکھ ایمیلز باؤنز بیک ہو گئے تو مشکل ہو سکتی ہے نہیں ہم نے تو سب سے پہلے ہی جس دن ہمارے پاس بل کی کوپی آئی تھی میں نے تو اس وقت ہی اپنے احساسات کا اور اس کے مخالفت کا بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے ہم چاہتے تھے اگر وقف ایمینڈمنٹ آ بھی رہے ہیں ہم چاہتے تھے کہ قوم کو اس سے فائدہ پہنچے اور ایمینڈمنٹ مسلمانوں کی تاریخ کے لیے اچھے سے اچھا ایمینڈمنٹ آئے اور وقف کو پاورفل کرنے کے لیے ایمینڈمنٹ آئے اور تمام پوزیشنڈ ہولڈر جو ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں ان تمام کو طاقتور کرنے کے لیے جاگیرات کو وفکی سیف کرنے کے لیے اداروں کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بل آتا تو ہم بھی اس کا استقبال کرتے پر ہم جہاں دیکھتے ہیں یہ بل کو پڑھنے کے بعد سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں مل رہا ہے اور بہت سے اس میں خامیہ ہیں جیسے آپ نے پچھلے ایک مہینے سے اگرس کی تمہینے سے چل رہا ہے مخالفت تو دور کی بات ہے ہمیں چاہیے کہ اس بل کی پوری طور سے اس کو ناکامی ہونے تک اس کو جہاں جے پی سی سے بعد بھی ہمیں اگر کوٹ کو بھی جانا پڑے اس بل کے خلاف ہمیں جانا چاہیے میرا ایماننا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس بل میں آپ دیکھیں اگر آپ بل سے گزریں گے جس تاریخ کو مجھا آیا تھا سب سے بیسیکلی جو ان کا سٹارٹنگ میں ہی ابریویشنز میں پوائنٹ نمبر تری ہے جہاں پر بھی مثال دیتا ہوں ہمارے یہاں بھی ایسی مساجد ہیں جس کی مینٹیننس جو ہے آرکیولوجی والے کرتے ہیں اور مینجمنٹ وقف کرتا ہے جیسے کہ ہماری شاہ بازار کی مسجد ہے خلے کی مسجد ہے پروپٹیز کیونکہ بہت خدیم ہے چھس سال شاہ بازار کی مسجد میں حضرت خاجہ بندہ نواز نے بھی نمازیں آدھا کیے اس مسجد کا جامع مسجد جو کہلاتی ہے قلے کی مسجد ہو یا مسجد کمال مجرد ہیں ایسی کئیوں پروپٹیز ہیں ہندوستان بھر میں میں تو اپنے شہر کی دو تین گناہ رہا ہوں ایسے ہندوستان بھر میں کئیوں مساجد ہیں ایسی کئی درگاہ ہیں جہاں پر مینٹیننس جو ہوتا ہے وہ آرکیولوجی سروے کرتا ہے کیونکہ بہت خدیم امارتیں ہیں اور مینجمنٹ جو ہے وقف کرتا ہے کیونکہ نماز دیوان ہوتی ہیں پر آج آپ اگر یہ پڑھیں گے تو جہاں پر بھی اگر کوئی ڈیسپیوٹ کھڑا ہو جائے تو the nature of work will cease from the same day دیکھ وہ آج کے بعد وقف نہیں کہلائیں گی جہاں پر کوئی joint property ہے یا کوئی litigation between government and the work board the nature of the property to be a وقف will cease from the same day تو وہ government property ہو جائے گی جیسے خبرستان ہے ہمیں سنچنے کی چیز ہے یہ بہت بڑی مشکل کی چیز بات ہے future کے لئے بہت تکلیف دے ہو سکتی بہت dialysis انہوں نے اپنا جو definition change کیا ہے انہوں نے کہا unified development empowerment اور definitions میں بھی انہوں نے قائد کرتے ہیں وقفیٹ کی جگہ unified لکھا ہے اور efficiency کو بڑا efficient لکھا ہوا ہے development لکھا ہے اگر آپ پڑھیں گے تو unification کی یہ بات کرتے ہیں پر پیرا میں لکھتے ہیں کہ شیعہ board آگا خانی board اور بہرا committee کے تین الگ الگ boards ہوں گے کس طریقے سے operate ہوں گے کون اس کا CEO ہوگا ان کا staff کون دے گا اور موجودہ وقف میں ہی staff کم ہے ان کی salaries حکومت دیتی نہیں ہے یہ وقف fund سے دی جاتی ہیں salaries یہ کہتے ہیں وقف fund کو بھی یہ کم کر دیں گے جب وقف fund موجودہ وقف fund میں ہی وقف board کا چلنا مشکل ہے تو آئندہ میں اگر آپ تین اور وقف board بنائیں گے تو لازم سی بات ہے آمدنی اور گھٹے گی آمدنی گھٹے گی تو پھر اس کا management کمزور ہوگا ہم نے جے پی سی سے recently email کر کے ان سے appointment مانگا ہے کہ کچھ درگاہوں کے مستنت خانخوہوں کے سجادگان ہیں ہندوستان بھر سے کہ جے پی سی کے سامنے اپنی امانگ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے objections اور suggestions کیونکہ بہت سے terms اس میں ایسے ہیں جو define نہیں کیے گئے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر حکومت کو چاہیے کہ طاقتور کرنے کے لئے وفق کو طاقتور کرنے کے لئے بہت سی کام کرنے اس bill کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں سیوہ وفق کی بربادی کے اور کچھ نہیں آئے گا بہت مشکلات آ سکتی ہیں تو ہم نے application دیا ہے اور email کیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جل سے جل appointment ملے تاکہ ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں جے پی سی کے سامنے ہمارے پاس objections بھی ہیں ہمارے پاس suggestions بھی ہیں ہم دونوں ان کے سامنے رکھیں گے بہت اچھی مہم ہے بہت اچھا کام ہے پر میں آج آپ تمام کے سامنے آنے کا reason یہ ہی ہے important message ہے جیسے کہ میں نے بھی email کیا تھا پر آپ دیکھ سکتے ہیں delivery incomplete کہتے ہوئے email bonds back ہو رہے ہیں یہ بہت ہی important چیز ہے تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے میں دو مرتبہ email کر چکا ہوں اپنا rejection scan کر کے اور دونوں بار بھی میرے email bounce back ہوئے ہیں میری عوام ناس سے گزارش ہے کہ پھر سے اپنے gmail account کھولیں inbox چیک کریں اگرچہ کہ آپ کے email bounce back ہوئے ہیں تو آپ پھر سے اس کو recent کریں یا forward کریں کیونکہ ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہیں کہ ہم ان کو پھر سے email کر کے اپنا objection ریس کر سکتے ہیں ہم نے QR code تو scan کر دیا بہت اچھی مہم چلا ہندوستان بھر میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ email گئے بعد ہم کو پتا چلا کہ بعد میں اگر پچاس لاکھ emails bounce back ہو گئے تو مشکل ہو سکتی ہے لہٰذا ہر کسی سے میری درخواست ہے کہ جس جس کے emails bounce back ہوئے ہیں وہ فوراں اپنے phones کو چیک کریں اپنے emails account کو چیک کریں اس کے inbox میں اگر آپ کا email bounce back ہوا ہے تو آپ پھر سے اس کو recent کرنے کا option ہے اس کو recent کیجئے اور اپنے احتجاج درج کیجئے